مجمع تنہائی قلوات جلوات سب میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور یہ استعظار کے مالک مجھے دیکھ رہا ہے پھر ہر حکم کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرائض اور احکامات کے وقت میں وہ یاد بھی آئیں گے اور ایک طرح سے آواز آئے گی کہ یہ کرو اور جب کوئی معصیت اور گناہ کا موقع ہوگا اندر سے ایک انکار جیسی آواز آگی یہ گناہ ہے یہ مت کرو اس گناہ سے بچو ایسی اندر دل در اس آواز کو سنے گا جب بندہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو عدیس پاگم فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے یعنی ہر ہر عضو اور اس کے عادہ کا استعمال اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی کے مطابق ہونے لگتا ہے دھیان اللہ تعالیٰ کا ہوگا تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کوئی بھی کلام نہیں ہوگا دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جب لہتا ہے تو دنیا کے غم تکلیف حتیٰ کے موت کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا مالک جس میں خوش ہے میرے مالک کی مرضی اگر یہی ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں ایک گذر ان کو کسی دشمن نے پچھاڑ دیا سینے پہ سوار ہو گیا اور مالک کی لئے بلکل تیار تھا اس وقت یہ دعا کر رہے تھے ہاتھے میں عصم رحمت اللہ علیہ دعا کر رہے تھے یا اللہ اگر میرے زندہ رہنے میں آپ کے دین کا کوئی خدمت ہو کوئی نفع ہو تو مجھے اس کی پنجے سے چھوالیجی بچا لیجی اور نہیں تو اسی کے ہاتھ سے شہادت دے دیجی دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بار بار تعلق قائم تھا تو اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا اوراں اس دشمن پر روب تاری ہو گیا وہ تھر تھر آکے اور گر گیا ایک طرح اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لی ہے مومن کا تعلق اللہ پاک سے اس محاسبے کی برکت سے بڑھتا چلا جاتا ہے دن بھر کے کاموں کو یاد کل اور اس سے بہتر ہے کہ ہر نماز کے بعد گدشتہ نماز سے اس نماز تک کے آمال کو جانچ لیں کہ میں نے فجر سے زہر تک کیا کیا ہے کیا پایا اور کیا کھویا زہر سے آسر تک غرض مقصصر چھوٹا چھوٹا حساب کرتے چلے جائیں گے اور احتیاط ہوتی چلے جائیں گے